حضرت عمر بن سعید سے روایت اکنہ حمید بن عبد الرحمن کے ساتھ غلاموں کے بازار میں تھے حضرت حمید ہمارے پاس سے اٹھے پھر ہم سے واپس آئے اور اس کے بعد فرمایا یہ بنی سعید سے آخری تین ہیں ان میں سے ہر ایک نے مجھے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ وقم بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لیے آئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں کہ میں اس ملک میں نہ مر جاؤں جس طرح حضرت سعید بن خوالہ فوت ہوئے تھے اللہ عزوجل سے میری شفاہ کے لیے دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ سعید کو شفاہ دے یہ تین مرتبہ فرمایا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے میرا وارث کوئی نہیں مگر ایک بیٹی کیوں میں اپنے مال کو نفس مال کی وسیعت کروں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عرض کی اتہائی کی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتہائی زیادہ ہے یا بڑا ہے اگر تو اپنے مال سے صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے اگر تو اپنے بیوی کو کھلائے تو یہ بھی صدقہ ہے اگر تو اپنے خاندان پر خج کرے تو یہ بھی صدقہ ہے اگر تو اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ مانگتے کریں